میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے اور مالی حتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پر اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو خیر ان کے تو پسیر مبارک میں اتنی خوشبو تھی کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نکاہ کے لئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی تو وہ چار سو ترم میں حضرت عثمان نے خریبی تو اس میں سے دو سو اسی درم آپ نے حضرت عثمان کو دیئے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤں اور باقی ایک سو بیس سے ان کی شادی کی تیاری کی دو سو اسی دو سو اسی بہت بڑی عیلیت اور اتر کی تو سنت بھی ہے کون سا لگاتے تھے رسول اللہ مسک مسک لگاتے تھے موسیقی